پریز اللہ دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج صبح کی پراتھنا میں اور آپ ہمارے ساتھ میں اس پوری پراتھنا میں بنے رہے کیونکہ ہم آپ کے لئے آپ کے پریوار کے لئے اور بیماروں کے لئے پراتھنا کریں گے آگے ہم پرمیشو کے وچن کے اوڑ دیکھتے ہیں اور آج میں آپ کو ایک کہانی کے دوارہ سمجھانا چاہوں گا ایک بار ایک بزنس مین ہوتا ہے جو کہ بہت بڑا ایک بزنس مین ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے تو وہ بزنس مین اپنے بیٹے کی ہر ایک کام میں ہر ایک کام میں اس کی ساہتہ کرتا ہے کیونکہ اس کا بیٹا اس سے پریم کرتا ہے اور اس کے آگیاں پر چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو جو کچھ کام اس کا بیٹا کرتا ہے وہ کاموں میں وہ سفل ہوتا ہے کیونکہ اس کے پتا کا ہاتھ اس پر بنا رہتا ہے وہ بزنس مین کا ہاتھ اس پر بنا رہتا ہے یعنی کہ وہ ہر ایک کام میں اپنے بیٹے کی ساہتہ کرتا ہے اس لیے اپنے پتا کے کارن اپنے پتا کے نام کے کارن یا پھر اپنے پتا کی سہیتہ کے کارن اپنے پتا کے ہاتھ کے کارن اس کے سارے کام سفل ہوتے تھے جو کچھ کاموں پہ وہ ہاتھ لگاتا تھا جو کچھ کام وہ کیا کرتا تھا پڑھائی یا پھر بیزنس یا پھر کچھ بھی اس میں وہ سفل ہو جاتا تھا ایسے ہی ہم پرمیشور کے وچن میں بھی پڑھتے ہیں دوسرا ایتیاس اس کا چھبی ست دھیائی اور پانچ پد جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے دوستو یہاں پر ایک بیکتی کے بارے میں لکھا گیا ہے جس کا نام ہے اجیہ اور اجیہ جب راجہ بنا یہودہ پر تب وہ سولہ سال کا تھا اور باون ورسوں تک وہ یہودہ پر راجہ کرتا رہا اور اس کے وشے میں یہ بات لکھی ہے کہ اس نے جو کچھ کاریہ کیا اس نے وہی کاریہ کیے جو پرمیشور کی درشت میں صحیح تھے اس نے انہوں کاریوں پر اپنے من کو لگایا جو پرمیشور کی درشت میں صحیح تھے تب اس کے لئے لکھا ہے کہ وہ پرمیشور کی خوج میں لگا رہا اور جب تک وہ پرمیشور کی خوج میں لگا رہا تب تک پرمیشور نے اس کے کاموں میں اسے سفلتا دی تب تک پرمیشور نے اسے سمرت ہی کرتا گیا تب تک پرمیشور اس کی صحیح تھا کرتا گیا کیوں کیونکہ وہ پرمیشور کی خوج میں لگا رہا کیونکہ وہ پرمیشور کی قریبی میں رہا کیونکہ وہ اس کا بھرنسہ پرمیشو کے اوپر تھا کیونکہ وہ پرمیشو کے آگیاں پر چلتا رہا اس لئے پرمیشو نے اس کی ساہتہ کی اور جو کچھ کاریاں اس اجیہاں نے کیے پرمیشو نے اس کو سفلتہ دی جس پرکار سے ہم نے بیجنس مین کے بیٹے کو دیکھا کہ اس نے اپنا بھرنسہ اپنے پتا پر رکھا ہم نے پتا کی آگیاں پر چلا اپنے پتا سے پریم رکھا اس لئے اس کے پتا نے اس کی ہر ایک کاریاں میں ساہتہ کی مدد کی اور وہ سفل ہوتا چلا گیا اسی پرکار سے پرمیشور کا وچن ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم پرمیشور سے لپٹے رہتے ہیں جب ہم پرمیشور کے کھوج میں لگے رہتے ہیں جب ہم اس کے آگیاں پر چلتے ہیں جب ہم اس سے پریم کرتے ہیں تب پرمیشور ہماری ساہتہ کرتا ہے اور جس کام پر ہم ہاتھ لگاتے ہیں پرمیشور اسے سفل کرتا ہے اسی پرکار سے اجیہا اپنے جیون میں سفل ہوتا چلا گیا اور سامرتھی ہوتا چلا گیا کیونکہ وہ جیون پر پرمیشور کی کھوج میں لگا رہا اس پر بھروسہ رکھا اس کے پیچھے چلتا رہا اس کے آگیاں پر چلتا رہا دوستوں اسی پرکار سے آس صبح میں میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا یدی آپ اپنے جیون میں سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ اپنے پتہ پرمیشور پرمیشور مسیح سے لپٹے رہیں اس کے کھوج میں لگے رہیں اسے پراتھنا کرتے رہیں اس پر بھروسہ رکھیں اسے پریم کریں اس کے آگیاں پر چلتے رہیں کیونکہ جب آپ اس پرکار سے کریں گے تب پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ وہ آپ کو سفل تاب دے گا وہ آپ کے کاریوں کو سفل کرے گا جس بھی کام پر آپ ہاتھ لگائیں گے وہ اسے سفل کرے گا اور آپ کی ساہتہ کرے گا آپ کی مدد کرے گا کیونکہ آپ کا پتہ سامرتھی ہے آپ کا پتہ سروس ریسٹ ہے اس کے لئے کوئی بھی کام اسمبہو نہیں ہے جیدی آپ اپنے جیون میں سفل ہو رہے ہیں تو سفل تاک کی کنجی یہی ہے کہ آپ پرمیشور مسیح سے لپٹے رہیں اس سے پراتھنا کریں اس کے پیچھے چلیں تب پرمیشور کا اپنے جیہا کو سفل کرے گا جس پرکار سے پرمیشور کا اپنے لوگوں کو سفل کر رہا ہے ان کے جیونوں میں عدوط اشری کرموں کو کر رہا ہے اس کے بعد ہم پراتھنا میں جائیں گے آپ ہمارے ساتھ میں اس پراتھنا میں بنے رہے ہیں آپ سب کو جائے مسیح کی میرا نام گرپریت ہے اور میں پنجاب سے بینوں کرتی ہوں میری گوائی یہ ہے کہ میں بہت دن سے اپنی جوب کے ریگارڈنگ بہت پریشان تھی جس کی وجہ مجھے دن میں سارا دن پریشان رہتی تھی اور مجھے رات کو نین نہیں آتی تھی پھر میں نے پی کے برادر اور میٹاکس امرتہ سسٹر کے ساتھ مل کر دن رات کی ان کے ساتھ پراتھنا کی جس کی وجہ سے پربو نے مجھے ایک اچھی جوب کے ساتھ بلیس کیا اچھی سیلری کے ساتھ بلیس کیا میں پربو یشو مسیح کا تہہ دل سے دھنیواز کرتی ہوں امرتہ سسٹر اور پی کے برادر اور ان کی پوری ٹیم کا دھنیواز کرتی ہوں جنہوں نے میرے لئے پراتھنا کی کیونکہ میں نے اپنی پراتھنا ان کو کمنٹ کے دورہ بھیجی تھی اور انہوں نے میرے کمنٹ کو دیکھ کر میرے لئے دن رات پراتھنا کی اور اس کے لیے میں امرتہ سسٹر اور پی کے بردروں کی پوری ٹیم کا دھنیواد کرتی ہوں اور آپ سب کو یہی کہتی ہوں کہ آپ پربو یشو مسیح پر وشواش رکھیں جو وشواش رکھیں پربو آپ کو نمو نمو آشیش دے سب کو جہ مسیح کی سو ہم پربو یشو مسیح کا دھنیواد کرتے ہیں آج کی سندر صبح میں سندر سی گواہی کو سن کر جب ہم اچساہیت ہوئے ہیں کہ جیسے پرمیشو نے ان کے پراتنہ کا اتر دیا ہے ایسے ہی پرمیشو آپ کی پراتنہ کا بھی اتر دینا چاہتے ہیں سو پربو آپ کو اس گواہی کے دورہ بہت آیت سے آجیز دے آئیے ہم سب مل کر آج کے بھور کے پرکاش میں اپنے پیارے پربو یشو مسیح سے پراتنہ کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں جیوت اور سامرتھی پربو یشو مسیح ہمارے ادھیپتی ہمارے راجہ پربو یشو ہم دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں پربو کی تو راجاؤں کا راجہ ہے پربو کا پربو ہے پتا پربو تیرے تول یہ کوئی نہیں پرمیشو پتا کیونکہ تو سروشکتیمان ہے تو سیرو مڑی ہے پربو جی تو سرووچ ہے پرمیشو پتا ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آج کی صبح میں ہم دھنیوادی ہیں پتا پرمیشو پربو کی سچ میں میرے خداون آپ نے رات بھر میں ہمیں سنبھالا اچھی نیندی ہمیں وشرام دیا اور پرمیشو یہ نیا دن پرمیشو آپ نے ہمارے جیون میں جوڑا ہے اس بات کے لئے پربو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں اس پورے دن کو پتا ہم آپ کے ہاتھوں میں سوپتے اور کہتے ہیں پرمیشو کہ آپ ہماری سہتہ مدد کریں اپنی گیان بندی سمجھ سے بھرے اور چاہتے ہیں پربو کہ تیری اچھا تیری یوجنا تیری کلپنائے تیری یوجنائے پرمیشو اور ہم سب کے جیونوں میں جو تیری پویتر پرجا ہے جو تیرے بلائے بے لوگ ہے ان کے جیونوں میں آج کے دن میں پوری ہونے پائے پتا آپ ہمیں ہر ایک اپراد سے ہر ایک پاپ سے ہر ایک پاپ کی بری لتھوں سے ہر ایک گلت باتوں سے پرمیشو پربو آج کے دن میں آپ ہمیں بچائیے پرمیشو پربو اور یہ تیری پویتر آتما کے دوارہ پرمیشو ہو نے پائے پتا ہولی سپریٹ آپ ہر ایک کی سہتہ اور مدد کریں کہ وہ ہر ایک اپرات سے بچ کر ایک پویتر تائی سدھتائی کا جیون جی کر پربو تیرے دوسرے آگمن کی تیاری میں لگا رہے دھنیواد کرتے پرمیشو پتہ وشیش کا پربو یہ شمسی آج کے وچن کے لئے پرمیشو پتہ جس کے دوارہ پربو تُو نے ہمیں آششت کیا تیرا وچن پربو جس پرکار اجیہ راجہ کے جیون میں کاریا ہوا پربو وہ تیری خوج میں لگا رہا پربو اور جب تک وہ تیری خوج میں لگا رہا تُو نے اسے سفلتہ دی اسی پرکار یہ شمسی ناصرے آج ہم پربو اس وچن پر بھروسہ کرتے ہیں اور پربو ہونے دیجئے پربو آپ کے بیٹے بیٹیا پربو تیری خوج میں لگے رہے تیری باٹ جو ہوتے رہے تیرے پیچھے تیرے وچنوں پر تیری آگیاں پر تیری ویدھیوں پر چلتے رہے میرے پربو تاکہ ان کے جیون میں آپ انہیں سفلتہ دینے پائیں پیتا ہاں میرے پرمیشور آپ ان کو ان کے جیون کے ہر ایک فیلڈ میں سفل کریں پرمیشور آپ ان کے فیملی لائف میں انہیں سفل کریں آپ ان کے بزنس کے چھیتر میں انہیں سفل کریں آپ انہیں جوب کے چھیتر میں سفل کریں آپ انہیں پربو اپنے ریلیشنشپ میں آپ انہیں پربو سفل کریں پیتا آپ انہیں پربو ہر پرکشا میں سفلتہ دیں ہر ایک امپوٹیٹیو اگزام میں سفلتہ دیں میرے پرمیشور کیونکہ پربو آپ پہ جو لپٹا رہتا ہے جو آپ کی خوج میں لگا ہوتا ہے پربو آپ اسے سفلتہ دیتے اور اسی پرکار یشو مسیح آپ اپنے لوگوں کو بھی سفلتہ دیں میرے پرمیشور میں دھنیواد کرتی ہوں میں دھنیواد کرتی ہوں پیاری یشو کہ سچ میں میرے پتا آپ نے اپنے لوگوں کو سفلتہ دی ہے پرمیشور آپ نے ان کے ہر ایک فیلڈ میں انہیں سفلتہ دیئے اس سمیں پربو جتنے لوگ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں پتا پربو اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں چاروں طرف سے وہ اپنے آپ کو پتا پرمیشور کم آنکھ رہے ہیں پتا آپ سے دعا ہے کہ جب وہ آپ پہ لپٹے ہیں پتا تو ہونے دیجئے آپ ہی انہیں ان کے مرگوں میں سفلتہ کریں کیونکہ انہوں نے اپنے ہر ایک مرگ کی چنتہ تجھ پر ڈال دی ہے پربو تو انہیں سفل کر تو اپنی بیٹیوں کو سفل کر پرمیشور پتا میں دھنیواد کرتی ہوں پیاری یشو مسیح وشیش کا پرمیشر آج آپ سے دعا ہے پرمیشور پتا کہ اپنے لوگوں کو پتا اجیہ راجہ کے طرح پربو جی جیون کے ہر ایک فیلڈ میں سفلتہ دے وہ سامرتی ہوتا گیا وہ سفل ہوتا گیا کیونکہ پربو وہ تجھ پر لپٹا رہا اسی پرکاری یشو مسیح یہ بھائی بہن ان کے بچے ان کا پریوار تس سے لپٹا رہے اور وہ ان کا پریوار بننے پائے سفل شانتی آنند سمردی سفل تائیں اور پربو بہتائیت کی آششیں ان کے جیونوں میں بنی رہیں پتا آپ بزرگوں کو پتا ان کی بزرگی کے عوستہ میں سمالے نوجوانوں کو ہر ایک پاپ سے اپرادوں سے بچائیں پربو بچوں کو پربو گلت سنگتی سے بچائیں پرمیشور آپ ہی ہیں پتا جو اپنے لوگوں کو سیف ایند پروٹیکٹ کرتے آج کے دن میں جہاں کہیں بھی آپ کے لوگ جانتے ہیں آپ کی سرکشہ دائرے میں آپ کے لہو کے باڑے میں ہم انہیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں پرمیشور پربو کہ آپ ان کے جیون میں کارے کریں پتا دہنیواد کرتے ہیں پربو وشیش کا پربو جی جو اس سمیں بیمار ہیں اسوست ہیں شریر کے کسی بھی انگ میں درد ہے کسی بھی انگ میں روگ ہے گھاؤ ہیں پتا کافی لمبے سمیں سے وہ گھاؤ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے تو پربو آج پربو اپنے چنگائے بریہات کو اپنے لوگوں پر بڑھائیے ان کی بیماری ان کے روگ ان کے گھاؤ ان کی ہر ایک بیماری کو آپ نسٹ کریں اسی سمیں یہشو کے نام سے پرمیشور سچ میں جو تجھ پر بھروسہ رکھتا ہے پربو وہ تیرے پیچھے چلتا ہے پربو تو تو اسے ہسٹ پسٹ رکھتا ہے تو اسے چنگا رکھتا ہے پربو تو اپنے لوگوں کو چنگا کر پتا دھنے واد پربو تیری چنگائے کے لئے تیری چھٹکارے کے لئے ہر ایک بیماری ہر ایک روگ سے چھٹکارے کے لئے دھنے واد پتا جو تُو نے اپنے لوگوں کو دیا ہے پرمیشور میں وینتی کرتی پیارے پیتا پرمیشور پربو کہ آج کی صبح میں پرمیشور اپنے لوگوں کے رکے وے کاموں کو سفل کریں ان کی فائل پروسس پریپر پروسس کو جو کافی لمبے سمیں سے کیس پربو ان کا پینڈنگ پڑا ہے اسے آپ ہونے میں مدد سہتہ کریں پرمیشور پتا دھنے واد کرتے پیارے پربو آج کی پتا پرمیشور اس سندر صبح میں جو ہر ایک جن پربو اپنے نیویدن کو لے کر تیرے سموک اپستت ہوا ہے پربو تو ہونے دیجئے ان کے فیملی میں ان کے چیون میں ان کے بیماری کے چھیتر میں پرمیشور آپ کاری کریں کیونکہ پربو وہ تجھے پکار ہے وہ تجھ پر بھروسہ کرتے پربو وہ تیری باتھ جو رہے ہیں جو تیری خوج میں لگے ہیں پربو ان کے جیون میں آج آپ کاری کریں پتا دھنے واد کرتے ہیں کہ آپ نے کاری کیا پربو دھنے واد آپ نے ہر ایک کی صدیلی دھنے واد ہر ایک کی پراتنا کا اتر دیا اور دھنے واد پربو آپ نے ہم سے پرہیم کیا ہمارے لئے اپنے پرانوں کو دیا اور تیسرے دن مردوں میں سے آپ ہمارے لئے جی اٹھے اس بات کے لئے تہہ دل سے دھنیواد پتا دھنیواد کرتے ساری باتوں میں آدر مہیمہ اور جلال آپ کو دیتے ہیں یہ شکر نام سے مانگتے ہیں آمین